کس نے کس کو ووٹ دیا سب پتا چل جائے گا سینٹ الیکشن میں ووٹ راز نہیں رہے گا ایٹینی جنرل کہتے ہیں الیکشن اوپن بیلڈ کے ذریعے ہوگا ہاتھ اٹھا کر ووٹنگ ممکن نہیں اس لیے پرچی پر ووٹر کا نام درج ہوگا دموکرسی تو یہ کہتی ہے کہ شو آف ہینڈز کریں میں شو آف ہینڈز کے خلاف نہیں ہوں پوری کابینہ جاہل ہے مریم نواز اتحادیوں کے بجائے عمران خان سے متفق ہو گئیں نون لیگ کی نائب صدر نے سینٹ الیکشن میں شو آف ہینڈ کی حمایت کر دی لیکن طریقہ کار تبدیل کرنے کے لیے سپریم کورٹ جانے کے اعلان پر تنقید کہا عمران خان چیف جسٹس بننے کی کوشش نہ کریں عدالت آئین میں ترمیم نہیں کر سکتی یہ پارلمنٹ کا کام ہے وزیراعظم کی کتوں کے ساتھ تصویر پر تبصرہ کرتے ہوئے بولی وزیراعظم جلسے کے وقت تو پرسکون نہیں تھے وہ مسلسل آپوزیشن تحریک سے خوف زدہ ہیں پی ڈی ایم کا لاہور کا جلسہ ہو رہا تھا آپ اپنے کتوں کے ساتھ اپنی تصاویر جاری کر رہے تھے آپ کتوں کو نہیں بہلا رہے تھے آپ اپنا خوف بہلا رہے تھے کتوں سے کھیلنا اور بات ہے قومی اداروں سے کھیلنا بہت خطرناک ہے کیوں پیزا کیوں نہیں کھا سکتا انسان مجھے کہیں کسی ڈاکٹر کا دکھا دیں کہ انہوں نے منع کیا ہو کہ جو پلیٹلٹس کا یا دل کا مریض ہے وہ کبھی کبار پیزا نہیں کھا سکتا ہنگامہ ہے کیوں پر پاپ پیزا ہی تو کھایا ہے نواز شریف کے پیزا کھانے کے سوال پر ماریم نواز غصہ کر گئی پوچھا کیا کچھ لوگ ان کے والد کو صحت مند نہیں دیکھنا چاہتے والد کے فکر کے ساتھ ماریم نواز نے کیپٹین ریٹائرڈ سفدر کی گرفتاری پر نواز شریف کا بیانیاں بھی مصرد کر دیا تحقیقات ریپورٹ پر اتمنان کا اظہار کہتی ہیں جو تحقیقات ہو گئی وہ کافی ہیں جتنے بھی فیٹس تھے وہ قوم کے سامنے آ چکے میرا نہیں خیال کہ اب اس پہ کسی بھی ریپورٹ کی ضرورت ہے جنہوں نے کیا تھا انہوں نے ایڈمیٹ کر لی اپوزیشن سینٹ الیکشن میں چھانگا مانگا کی سیاست چاہتی ہے شو آف ہینڈ کے طریقے کارس سے مولانا فضل الرحمن اور مریم نواز اسی لیے پریشان ہیں وزیراعظم کے مشیر شہزاد اکبر کا الزام جن کے ہاتھ کرپشن سے رنگے ہیں وہ شو آف ہینڈز انتخاب کے حامی کیسے ہو سکتے ہیں معاون خصوصی شہبازگل کی بھی تنقید وزیر داخلہ شیخ رشید کہتے ہیں ووٹنگ کا طریقہ بدلنے میں جمہوریت کا فائدہ ہے اگر شو آف ہینڈ ہو جاتا ہے تو پھر اس ملک میں یہ کہنا کہ الیکشن میں دھاندری ہوئی ہے یہ ختم ہو جاتا ہے اس کا کریڈٹ عمران خان صاحب ہو جاتا ہے ہماری اب نواز نے باؤ جی کو ایکسپوس کر دیا پوری طرح دیکھے بغیر اسرائیلی چینل کا کلپ ٹویٹ کر ڈالا جس پہ خبر تھی کہ نواز شریف نے اسرائیل سے تعلقات بنانے کی کوشش کی جس کے لیے دو بار وفد بھیجا گیا پارٹی کے اندر بھی ایک اعتصاب کا عمل ہونا چاہیے جو مریم نواز شریف نے اس کا اظہار کیا سما کی خبر کے آفٹر شاکس نواز لیگ میں وکٹ کے دونوں طرف کھیلنے والے موجود ہیں لیگی رہنما روحیل اسخر نے بھی جاوید لطیف کے موقف کی ایک قدم آگے بڑھ کر تائید کی کہا ایسے لوگ مریم نواز کے لیے چیلنج ہیں جاوید لطیف کو مفاد پرستوں کے نام بھی لینے چاہیے تھے سب کچھ نیب نے کرنا ہے تو ایف وی آر کو بند کر دیں ڈیپیٹی چیرمن سینٹ سلیم مانوی والا اعتصاب کے ادارے کا اعتصاب کرنے پر تل گئے نیب کے افسران کے اساسے ڈگریوں اور تقروری کی تحقیقات کا مطالبہ چیرمن نیب کو تعاون کی آفر بھی کر دی میں نہیں سمجھتا کہ نیب کوئی ایسا ادارہ ہے اگر وہ بلیک میل ہو رہے ہیں تو وہ آکے کمیٹی میں بتائیں نہ کہ میں بلیک میل ہو رہا ہوں اگر نیب کو کوئی مسائل آ رہے ہیں تو نیب آکے ہمیں بتائے اور پارلمنٹ ویل ریزولٹ ہو الیکشن کمیشن کا چھ سوبائی اور دو قومی اسیمبلی کی نشستوں پر زمینی الیکشن کرانے کا فیصلہ سوبائی حکومتوں کو ایس او پیس پر مکمل عمل درامت کی ہدایت کر دی معیشت کا میدان کرونا کے پاوجود چھا گیا پاکستان سٹاک مارکٹ ڈھائی سال کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہنڈرڈ انڈیکس چار سو سات پوائنٹس بڑھ کر تیتالیس ہزار سات سو سٹھ سٹھ پر بند پاکستان نے سعودی عرب کا مزید ایک عرب ڈالرز کا قرض بھی واپس کیا پاکستان تین میں سے دو عرب ڈالرز واپس کر چکا ہے ایسے روئیوں کے ساتھ مزید نہیں کھیل سکتا قومی کرکٹ ٹیم کو خیر آباد کہہ رہا ہوں سپیڈ اسٹار محمد عامر کا سمہ کو انٹرویو میں ریٹائرمنٹ کا اعلان چیف اگزیکٹیف پی سی بی وسیم خان کا محمد عامر سے رابطہ بالر نے فیصلے کی تذیخ کر دی بشراللہ چیفٹ کا فاصلہ بشراللہ چیفٹ کا فاصلہ نہیں سیاست ضروری ہے مولانا فضل الرحمن نے کھراچی ائرپورٹ پر سارے ایس اوپیز نظر انداز کیے لوگوں سے ہاتھ ملاتے رہے گلے ملتے رہے کرونا پھر کنٹرول سے باہر ہونے لگا ایک دن میں اکھتر افراد جانبہا ڈھائی ہزار کے قریب نئے کیسز ریپورٹ انسی او سی کے مطابق ایکٹیف کیسز 42,851 ہو گئے پشاور کے مزید سات علاقوں میں سمارٹ لوگ ڈاؤن انسی او سی نے کرسمنس کے لیے ایس اوپیز جاری کر دی کم سے کم سفر تقریبات میں کم شرکت کی ہدایت ملک بھر میں جاڑے کی دھوم سردینے کراچی والوں کے دانت بجا دیئے شہر میں روان سیزن کے سر ترین دن مہکمہ موسمیات نے تھنڈ مزید بڑھنے کی پیش گوئی کر رکھی ہے گلیات نے برف کی چادر اڑ لی بلندوبالہ پہاڑ اور درخ سب کچھ سفید ہو گیا